بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بازو کا بہت ہی خوبصورتا دیزائن شیئر کروں گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اس دیزائن کو شروع کرنے سے پہلے میں نے بازو کی کٹنگ کر لی ہے اور اس کی لیندھ میں نے پانچ انچ کم رکھی ہے کیونکہ جو دیزائن بنے گا اس سے لیندھ ہماری پوری ہو جائے گی اور آگے سے بازو کی جو چڑھائی ہے وہ دس انچ ہے اب اس کپڑے میں کافی سارے کلر آ رہے ہیں تو دیزائن بنانے کے لیے مجھے ان میں سے تین چار کلر چاہیے تو میں ان کلرز کی یہ ڈیڈ ڈیڈ انچ کی لمبائی میں پٹیاں لے لوں گے یہ دیکھنے میں نے تین کلر لیے ہیں جو کہ شرٹ کے کپڑے میں بھی ہیں میرون ہے فیروزی ہے اور نائٹ اورنسا یہ جو پٹیاں میں نے لیے ہیں اس کی لمبائی ڈیڈ انچ اور اس کی چڑھائی بازو کے جتنی ہی ہے یعنی کہ دس انچ اب یہ پٹی کو میں نے پہلے اس طرح سے ایک سائٹ سے تھوڑا سا فولڈ کر کے اسے پریس کر لوں گی اور پھر دوسری سائٹ سے بھی اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کو پریس کر لوں گی اچھی طرح سے اور پھر اس طرح سے درمیان سے فولڈ کر کے یہ باریک سی پٹی بنا لیں گے اسے پریس سے اچھی طرح سے بٹھا لوں گے یہ ایک بار پھر دیکھ لیں یہ کیسے میں نے فولڈ کی ہے یہ ڈیڈ انچ چوڑی یہ پٹی لی تھی پہلے ایک کی طرف سے تھوڑی سے فولڈ کی اور دوسری طرف سے بھی اور پھر اس کو درمیان سے اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے یہ اس کے کنارے پہ یہاں بھی سلائی لگا کے ایک باریک سی پٹی تیار کر لوں گے یہ دیکھنے جی یہ سب ہی کلر کی میں نے پٹیاں تیار کر لی ہیں اب ان پٹیوں کو میں ڈیڈ انچ کی لمبائی میں کٹ لوں گی یہ دیکھنے ساری پٹیاں میں نے ڈیڈ ڈیڈ انچ کی کٹ لی ہیں اب کوئی بھی پلین کاغذ لے لیں یا کوئی خوار کا ٹکڑا اس پہ اس طرح سے دو لائنز درا کرنی ہے ان لائنز کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ایک انچ ہے اور اس کے لمبائی دس انچ ہے اب ان پٹیوں کو اس کاغذ کے اوپر اس طرح سے رکھنا ہے اور سلائی کرتے جانا ہے یہ دیکھنے پہلے میں دو پٹیاں رکھوں گی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اور پھر ایک انچ کا گیپ دیتے ہوئے اس طرح سے تین پٹیاں ایک ساتھ رکھوں گی اور انہیں سلائی کر لوں گی اور پھر ڈیڈ انچ کا گیپ دیتے ہوئے دو پٹیاں رکھوں گی اسی ترتیب سے یہ ساری پٹیاں رکھتے ہوئے ہمیسے سلائی کر لینا ہے آپ چاہیں تو یہ فاصلہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اسے سیٹ کرتے ہوئے دوسری طرف سے بھی سلائی لگا لیں گے اسی طرح سے یہ میرون اور فروزی پٹیوں کو بھی کاغذ کے اوپر اس طرح سے سلائی کر لیں گے اس کے بعد میں نے شرٹ کے کپڑے میں سے یہ ایک پٹی کاٹ لی ہے اس کے لمبائی دو انچ ہے اور اس کے چوڑائی دس انچ ہے اس کو میں اس طرح سے اٹھا کروں گی اور اس کے اوپر یہ پیسٹنگ والے بکرم اس طرح سے رکھتے ہوئے سے پیسٹ کر لوں گی اس بکرم کی جو لمبائی ہے وہ ایک انچ ہے اب جو ایکسٹر کپڑا ہے اسے بھی اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اچھے سے پریس کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کے جگہ گم سٹک بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں میں نے دونوں طرف سے کپڑا فولڈ کر لیا ہے اور اس طرح سے یہ ایک انچ کی میرے پاس یہ پٹی تیار ہو گئی ہے اس طرح کی مجھے چار پٹیاں تیار کرنی ہے اب یہ جو فروزی کلر کی پٹیاں تیار کی تھی کاغھ کے اوپر ان کے میں کنارے پہ یہ uchu لگا لوں گی اور اس طرح سے پٹی اس کے اوپر رکھتے ہوئے سے پیسٹ کر لوں گی اس طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی uchu لگاتے ہوئے یہ کپڑے پٹی اس پہ پیسٹ کر لوں گی اب اس طرح سے ان کے کنارے پہ uchu لگاتے ہوئے یہ تمام پٹیوں کو آپس میں پیسٹ کر لیں گے اس طرح سے ہمیں سلائی کرنے میں مشکل نہیں ہوگی اور پٹیاں آگے پیچھے بھی نہیں ہوگی یہ دیکھ لیں جی یہ ہمارے پاس یہ ساری پٹیاں تیار ہو گئی ہیں ہم ان کو اٹھا کر کے جو فرسٹ والی پٹی ہے نا اس کے پیچھے اس طرح سے ایک اور پٹی لگا دوں گی تاکہ اس کے دھاگے نہ نکلیں اب انہیں اچھی طرح سے پیسٹ کرتے ہوئے ان پر سلائیاں لگا لیں گے یہ تمام پٹیوں کے کنارے پر اس طرح سے یہ سلائیاں لگا لینے ہیں سلائیاں لگانے کے بعد اس کے پیچھے سے یہ جو کاغل سے اسے ریموو کر دیں گے یہ دیکھ لیں میں نے کاغل سے ریموو کر دیا ہے وہ کلپ میں ریکارڈ نہیں کر سکی اور اسے اس طرح سے فورڈ کرتے ہوئے اب اس کی فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے میں یہ دیزائن سلیوز پر بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے ٹراؤزر پر بھی بنا سکتے ہیں اور کمیز کے دامن پر بھی یہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ دیزائن بن کر تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ